پاکستان کے اندر جو ریڈ لائٹ ایریا ان کو تعلق لگانا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں بولنے سے پہلے خود اس پر عمل کرنا پڑے گا اپنی حرکتوں سے مسلمانوں کا نام اسلام کو ڈی فیم سعودیہ والے کر رہے ہیں یا پاکستانی کر رہے ہیں پاکستانیوں کو کیا مسئلہ ہو سکتے ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں اس رنگ باتیں جتنا انڈیا ڈیویلپ اور ترقی یافتہ ملک بان چکا ہے اگر آپ اپنے ملک کی بھی سردے کھول دیں گے نا وہاں ہاں پہنچ جائے گی نیشنالٹی لینے کے لیے پاکستانی عوام انڈیا کی نیشنالٹی لینے اسے ہم انڈیا کی بات کریں تو ورڈ کی ایک فرسٹ مطلب پاور بن رہی ہے لوگوں کو خود اپروچ کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں آپ مطلب جابز کریں آگے ایزن کے ہم سی اوز کی بات کریں جتنا ہمیں گوگل یوٹیوب آگے چلے گئے پاکستان میں جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا جب انہوں نے اپنے فائٹر جیٹس بیجے تھے تب بھی ہم دیکھ سٹرائک کی تھی بالا کوٹ سٹرائک بھی کچھ ایٹم سنگ بچ جائے کسی اوپرکار کا لڑکے کچھ پاناوہ کر لے تو یہ لوگ فتوہ جاری کر دیتے بولتے ہیں کہ اسلام میں سب حرام ہوتا ہے دیکھتے پاکستانی پاکستانی کیا بولتے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کعبہ جیسے ریزیمبلنس آ رہی ہے ان کو کافی زیادہ مطلب لوگ جو ہے ڈی فیم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ننگی ننگی سنگرز کو بلوا کر پرفارمنس بھی کروائی ہے سعودیا جو ہے وہ اسلام سے بٹکیا ایسی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر کیا کہو گے نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ گلت ہے انہوں نے جیسے ہم لوگ سنگرز سکڑین لگی ہوتا ہے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے دیکھنے میں تو انہوں نے اس دفعہ چاروں طرف کر دی ہے تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ پائیں تو کچھ گلت نہیں ہے کچھ گلت نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ وہاں کانسٹ کروا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے والی سنگرز کو بلوا رہے ہیں ہم ایسا بول رہے ہیں کہ وہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں کیا وہ واقعی اسلام سے ہٹ گئے ہیں سعودیا میں میری بات سنیں جہاں تک میرا خیال ہے اگر ہم اسلام پہ آنا تو وہاں پہ چاہے جتنی مرضی شورٹ کپڑوں والی سنگر کو بلایا جائے اگر ہم اسلام میں آنا تو ہم اسلام بھی رہیں گے چاہے ہم لوگ وہاں پہ کانفرنس میں شامل ہو یا نہیں ہو لیکن ہم لوگ اسلام میں ہے تو ہم لوگ اسی پہ ہی رہیں گے یہ جو چیزیں ہیں چاہے وہ بیگنگ کے لیے دیکھیں گے یہ چیزیں پاکستانیوں کے لیے کیونکہ کر رہی ہیں ورلڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں ہمارے نیبرز میں بنگلہ دیش، انڈیا اور بھی وارستان یہ بھی ممالک ہے لیکن زیادہ پکڑے جو جا رہے ہیں زیادہ جو ریپورٹ کیا جا رہے ہیں وہ پاکستانیوں کو کیوں اچھا جانتا کہ انڈیا یا بنگلہ دیش کی بات وہاں بھی ہے لیکن وہاں لیمیٹیڈ ہے اس کی ایک بجائی ہے کہ وہاں کمپیرٹیلوی ٹرینڈ کم ہے اور وہاں آجلز وگرہ کر کے لوگ وہ جاتے ہیں اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستانی جاتے ہیں وہ بسکلی سکلڈ لیبر نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی خاص سکلڈ ہوتی ہی نہیں ہے اور اس کے بارے سے اگر ہم بنگلہ دیش وگرہ دیکھیں وہ سکلڈ لیبر ہوتی ہے جو میرا مائنڈ ہے نا جسنا انڈیا ڈیویلپ اور ترقی آفتہ ملک بان چکا ہے اگر آپ اپنے ملک کی بھی سردے کھول دیں گے نا وہاں وہاں پہنچ جائے گی نیشنالٹی لینے کے لیے پاکستانی عوام انڈیا کی نیشنالٹی لینے کے لیے پہنچ جائے گی مطلب یہاں پہ اتنی ڈسپوائنمنٹ ہے کیریئر کو اپوریچونٹیز کو لے کے ایڈوکیشن جو کمپلیٹ کر رہے ہو نا منی ویسٹ کر رہے ہو بارات سولہ لاکھ لگاتے ہو آپ کے اپا سیلری نہیں ہے جوب نہیں ہے اب روڑ جاتے ہو وہاں کو کچھ پوچھتے ہی نہیں ہے کوئی آپ کی سکل ہوگی تو آپ کی ویلیو ہے ورنہ آپ کچھ بھی نہیں ہے اپنی حرکتوں سے اپنی حرکتوں سے مسلمانوں کا نام اسلام کو ڈی فیم سعودیا والے کر رہے ہیں یا پاکستانی کر رہے ہیں پاکستانی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہاں پر رہنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں اس طرح کی باتیں وہاں پر رہنے والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو بہت لبرل اور وہ تو بہت ہی زیادہ آگے جا رہے ہیں وہ تو ہر کسی کے رسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ہر چیز میں فتوے جاری کر دیتے ہیں اب دیکھیں سعودیا ہے نا وہاں شریعت نافذ ہے وہاں وہ ہم سے زیادہ اسلام جانتے ہیں ہر جمعہ کے لئے وہاں لوگ جاتے ہیں وہ عربی ہیں ان کو ہم سے زیادہ اسلام کا پتہ ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ بس آپ نے جیسے بولا کہ فتوے وگرہ جاری کر دیتے ہیں پاکستان الہور میں ہمارے یہاں جو پاکستان ہے وہ ہی زیادہ تر لوگوں کو یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے ایک تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے بہت انچی تک مطلب کے لے کے جاتے ہیں اسے جسے ہم انڈیا کی بات کریں تو ورلڈ کی ایک فرسٹ مطلب پاور بن رہی ہے لوگوں کو خود اپروچ کیا جارہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں آپ مطلب جابز کریں آکے ایزن کے ہم سی اوز کی بات کریں جنہے ہمیں جوگل یوٹیوب میکروسوپ جن کے پر بات کریں وہ ہمیں انڈیانز میں دراتے ہیں کیوں پھر ایسا چیوں ہے ان کے لئے اچھا جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں اسے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈیا کو ایزا ہول ایک کنٹری دور پہ لیتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کو ساؤتھ انڈیا اور نارتھ انڈیا اس میں دیکھیں جس طرف آپ نے شارع کیا یہ مجاریٹی اوہر ویلوینگ جو مجاریٹی وہ ساؤتھ انڈیا سے نارتھ انڈیا والے بھی مارید رہی ہیں لیکن اگین انڈیا میں چونکہ انڈی کے ساتھ ایک بقاعدہ افیشل اسیت حاصل ہے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہماری ایک ہی نیشنل لینجوی اور دوسری سائیڈ پہایا جاتا ہے میڈل کلاس میں اور لور میڈل کلاس میں کہ آپ نے اردو یا باقی زبان سیکھیں انگلیش نہ سیکھیں کیونکہ یہ کافروں کی زبان یا جو بھی مختلف سٹریوٹائپنگ پاکستان کے اندر جو ریڈ لائٹ ایریہ ان کو تالہ لگانا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں بولنے سے پہلے خود اس پر عمل کرنا پڑے گا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اگر اس پہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے پاکستان آواز نہیں اٹھائے گا تو پھر تو کوئی بھی اس کو پرومیننٹ نہیں کرے گا ہمارے آواز اٹھانے کے بعد بھی کوئی پرومیننٹ نہیں کر رہا بکس دینوں کہ وہ لوگ شریعت پر چل رہے ہیں اور وہ لوگ دنیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو سٹرونگ کر رہے ہیں سنتے آئے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان آج جمہو کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا ہندوستان کشمیر بنے گا ہندوستان آگر آپ دیکھیں تو اس وقت انڈیا نے جتنا یعنی کہ آگے چلے گئے ہیں پاکستان میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا جب انہوں نے اپنے فائٹر جیٹس بیجے تھے تب بھی ہم جس ٹائک کی تھی پہلا کورٹ سٹرائک تب ہم پھر بھی دیکھ سکتے تھے کہ ہم ان کا یعنی کہ مقابلہ کر سکتے تھے لیکن جب اگر اکانومی وائز دیکھا جائے تو پاکستان اب بہت لیک کر رہا ہے پاکستان ہر شعبے کے اندر لیک کر رہا ہے اور انڈیا اس وقت بہت زیادہ آگے چلا گیا تو اگر ہم پورے پاکستان کو ایدا ہول دیکھیں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب جو کشمیر کی عوام جو انڈیا سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ یہ اکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہی رہنا بہتر ہے کیونکہ ان کا فیوچر اب زیادہ سیکیور اس طرف ہے سب سے بڑا شہر پارٹیشن ٹائم لاہور تھا لیکن ابھی اس کے پاس کراچی بنے ہیں تو بھی ہم کراچی کو انڈیا کے کسی بھی بڑے شہر سے کمپیئر نہیں کر سکتے چاہے انفرسٹریکچر ہو ایڈوکیشن ہو تو اگر کراچی لاہور یا فیصلہ آباد ان تینوں جو تین گجرہ والا یہ چار جو بڑے سٹیٹیز ہیں کسی بھی بڑے سٹیٹیز کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر نہیں کہا سکتے تو اسی چیز سے ہم دیکھ لیں کہ ان کے جو میٹرپولیٹر سٹیٹیز ہیں ان کا اور ہمارا کیا لیویل ہے تو اسی طرح پھر اگر رولر ریڈیاز میں جائیں ان کے وہ بھی تو اگری کلچر رکانمی تھے لیکن انہوں نے کلچر کو انڈرسٹری کو اور آئی ٹی ساری چیزوں کو سائنٹیفک جو ایڈواس میٹر جی ساب کو بیلس کیا اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کمیاب ہوگے تو وہی چیز اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو کانڈ آف یہ ہی ہے کہ اگر ہم اپنی پولیسی سٹھیک کریں سبیلوں کو مالنگ سعودیہ رہی بھی جو کی دنیا کو دیکھ کر چل رہا ہے دنیا کی اس پرکار سے آگے جا رہے ہیں اسی پرکار سے اپنے پولیسی کو بھی آگے بڑھانے کے تجاری کر رہے ہیں اے نہیں کہ پاکستان دوستہ سبیلوں کو مالنگ کیتنا اس کا اسلام کمزور کیا ہی بتا جائے کسی پرکار دوستہ دورے دنسوں میں اگر کچھ ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو بولتے ہیں کہ اسلام خلاف ہے اسلام کو اس پرکار سے ان کے بنا دیا گیا کیا ہی بتا جائے کسی پرکار چھوٹے کپڑے پہنکل لگتے اگر ڈانس کرتے ہیں تو اس میں ان کا اسلام کمزور ہو جاتا اسی پرکار دوستہ سبھی باتا کہ ایک ایوینٹ ہوا تھا دوستہ سعودی عربیہ میں کابا اسلام میں کچھ ہوتا دوستہ اسی سکھوار میں بنایا تھا لائٹنگ سا سجا کو نچائے جا رہا ہے مطلب یہ سب کیا آ رہا ہے مطلب پاکستان دکت ہے سعودی عربیہ اور مسلم مسلم کھب دوستہ کہتے ہیں کہ سارے مسلم موسیلی میں وہ حقیقت ہے کہ سب انڈیان ہیں اور مسلم میں سب لوگ کو مال میں ہوگا لیکن ان کو زیادہ دکت ہوتی ہے جو اصل مسلم موسیقی 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 موسیقی